بید 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 یا رسول اللہ لفید در بید بید احمد 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 اما PA' دو فاعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے مرتبہ باواز بلند اطفاق پڑھ لیتیا صلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ غلامی کیا ہے زوک حسن زیبائی سے محرومی جسے زیبا کہے بندے وہی زیبا بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر زمانے میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی حمد سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوھر فردہ رہے ہیں اور ہیں فران میری گھات میں اب تک مگر کیا غم کے میری آستی میں ہے ید بیضا وہ چنگاری خسوخہ شاک سے کس طرح دب جائے جسے حق نے کیا ہو نیستان کے واسطے پیدا عجب کیا ہے مہو پر بھی میرے نخچیر ہو جائیں کہ برفترہ کے صاحب دولت بستن سر خدرہ وہ دانہِ سبل ختم الرسل مولاِ قل جس نے غبارِ راہ کو بخشا فریغِ بادیِ سینہ نگاہِ اس کو مستی میں وہی ابل وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی تہا سنائی کے عدب میں میں نے غبہ سینہ کی ورنہ ابھی اس پہر میں باقی ہیں لَا کُنُ لُؤْ لُؤْ لَا حادرینِ اگرامِ قدر آج کا یہ بارونک استعمال تاجدارِ ختمِ نبوت کے نام سے انعقاد فزیر ہے اور اللہ کا کروڑ حد فضل ہے اور اس کے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظرِ کرم ہے کہ آج سرزمینِ لیسر پر امیر المجاہدین اللامہ حافظ خادم حسین حسوی صاحب دامت پر قاتم الالیہ جلوہ فراز ہے بغیر کسی بھی تاخیر کے ایک مختصر سا پیغام آپ کے گوشت گذار کرنا ہے اور آپ کا جذبہ قبلہ امیر المجاہدین تک پہنچا کر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں ہم نے بارہا یہ بات ارز کی ہے اور آج بھی برملا برسرِ محفل یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے حکومتی ادارے انتظامیاں اس بات کی جانب توجہ کرے کہ وطن عزیز پاکستان میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اثر میں نازیبہ کلمات استعمال کرنے والے اور محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عبرو پر سوال اٹھانے والے جتنے بھی سوشل میڈیا پر پیجز ہیں اکاؤنٹ ہیں یا ویب سائٹ ہیں ان سب کے پیچھ ایک مقصوص لابی ہے جسے ہماری انتظامیاں ملحد کہتی ہے لیکن در حقیقت میں برملا یہ بات ہزاروں کے استعمال میں پورے یقین کے ساتھ اس بنیاد پر کہ میرے پاس اس کے بارے میں دلائل موجود ہیں ایک نہیں دو نہیں بی سیو دلائل اس بات پر موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام کی شانتیب میں ایک منظم انداز میں الہاد کے نام پر جہاں بھی گستاخنیاں کی جا رہی ہیں یا حضور کی ختمِ نبوکت پر سوال اٹھایا جا رہا ہے یا گستاخنِ قصول کی حمایت کی جا رہی ہے وہ سارے کے سارے پیجز وہ سارے کی ساری آئیڈیا اور وہ سارے کی ساری ویمسائٹ صرف ایک طبقہ ہینڈل کر رہا ہے جسے مرزائیت کہا جاتا گستاخیوں کا پیچھے مرزائی ختمِ نبوکت کے قانون دنیا کے اندر شاید ہی دنیا میں کوئی اتنا بدترین ہو کہ جسے ایک بنزیر سے بھی زیادہ پریل کہا جا سکتا ہے رب کعبہ کی قسم مرزائی دو غلیز جانور ہے کہ کائنات کی ساری غلاثت ایک جگہ جمع کر کے ہزار سے زرب دے دی جائے پھر ایک مرزائی بنتا ہے پھر ایک مرزائی بنتا ہے پھر ایک مرزائی بنتا ہے یہ اتنے غلیز ہیں یہ اتنے پلیر ہیں یہ اتنے پورے ہیں اور یہ اتنے کالے ہیں ہم برملا کہنا چاہتے ہیں جو ان کے لیے انسانیت کا ہمیں درست دینا چاہتے ہیں چھڑو مولوی دی انسانیت کی بات کرو ہم اس انتظامیہ کو بتانا چاہتے ہیں ہمارے پاس اگر دلائل ہے تو ثبوت لونا کاروائی کرونا اور اگر تم نہیں کروگے تو یہ غلیر ہوگے اجتماع میں میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ایک نئی دو نئی مصطفیٰ کریم کا ہر دیوانہ ممتاز جہدری بننے کے یہ دیا ہے ایک مرتبہ غلطی ہو گئی دوسری بار خطا ہو گئی تیسری بار دھرگلتی ہو گئی یہ مزاق بنا رہنا ہے یاد رکھئے گا میں ہزاروں قرآن حفاظ علماء اور بالخصوص قبل عمیر المجاہدین کی موجودگی میں عقیدہ ختم نبوت پر ایک جملات کرنا چاہتا ہوں ختم نبوت کا عقیدہ دین اسلام میں ایسی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر صرف ایک عقیدے کو پورے قرآن سے جدا کر دیا جائے احادیث لاکھوں حدیث کے ذخیرے سے ایک عقیدے کو جدا کر دیا جائے تو نہ قرآن کی روح باقی رہتی ہے نہ فرمان مصطفیٰ کی ذخیرے کی روح باقی رہتی ہے سارے کا سارا دین جس بنیاد پر کھڑا ہے اس بنیاد کا نام عقیدہ ختم نبوتت ہے اور یاد رکھنا تم ودیرے ہو تم بڑے ہو تم وزیر ہو تم مشیر ہو تم سپائی ہو جرنل ہو تم چوک چوک بھی ہو اگر نور کے غلام نہیں ہو تو ہماری جوٹے کی نوک جوٹے کی نوک جوٹے کی نوک اگر نور کے غلام نور ختم نبو پر کے حوالے سے ہمارے اس سنیاتی عقیدے کے تحفظ کے لیے ہم ایک ایک سانس قربان کرنے کے لیے ہما وقت یار ہیں الحمدللہ اور یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ تحریک اللویت پاکستان نہ ٹوٹی ہے نہ جھکی ہے نہ ہٹی ہے ایک انچ پیچھے ہٹے بغیر مصطفیٰ کی عزت پر پہرہ دینے کا سہرہ جس جماعت کے سر ہے اسے تحریک اللویت پاکستان کے ہاتھ میں آپ ادرات کو صرف یہ پیغام دے کر گفتگو سمیت لاؤں خدارہ یہ روادی سیاستوں سے باہر نکلے دیکھو مصطفیٰ کا غلام کون ہے اور یہ دیکھو حبید خدا کا غدار کون ہے ختم نبو تک پہ حملے کون کرو رہا ہے اور میرے مصطفیٰ کی عزت پر پہرے کی بات کون کر رہا ہے یہ روٹی کپڑا مکان یہی رہ جائے گا قبر میں آمینہ قلال سرور امبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جلبہ فراد ہوگے کیا جوابیں جرم دیں گے مصطفیٰ کے سامنے تمہیں آپ کے بات کو صرف یہ کہنا چاہتا خدارہ تحریک اللویت کی طرف آؤ صرف اس لیے اس یقین کے ساتھ کہ صرف امیر المجاہدین نہیں تحریک اللویت کا ایک ایک سپاہی اتنی حصیت کا حامل ہے کہ ساری کائنات کی دولت پھکڑا رہے گا لیکن مصطفیٰ کی عزت پر سودہ کبھی منزل مبائل 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 آپ اضرات مبائل اگر نکال کے جلا لیں گے نہ اس کے دو فائدے ہوں گے جو چور لٹیرے بھی آ جاتے ہیں نا دائیں بائیں بازوں کی جماعتوں کی پارٹیوں سے تو مبائل بھی آپ کے محفوظ ہو جائیں گے اور اس خوبصورت تازدار ختم نبوت کانفرنس میں آپ کی محبتوں کا برملہ اظہار بھی ہو جائیں گے جنہوں نے چھپا کے رکھنے ہیں وہ پھر چھپ بھی سکتے ہیں نکالی یہ باہر روشن کی دیئے دو نظمیں چند اشارت کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں جی ہسارِ مقتلِ جان کا نظارہ دیکھایا ہوں ہسارِ مقتلِ جان کا نظارہ دیکھایا ہوں زبالِ شہرِ تابا کا شرارہ دیکھایا ہوں میں اس رخ کا مسافر ہوں جہاں منزل شہادت ہے میں بحرِ زیست کا باہی کنارہ دیکھایا ہوں ابھی کسی سلامت ہے ابھی منلہ زندہ ہے کسی سے مراد تحریقِ لبیک ہے منلہ سے مراد امیروں مجاہدین ہیں کئیوں نے کہا دی یہ کسی چھوٹ گئی عبدوب جائے گی ہم نے کہا یہ تمہاری بھول ہے ابھی کسی سلامت ہے ابھی منلہ زندہ ہے جو کہتا ہے کہ میں کتبی سے دارہ دیکھایا ہوں اور وہ جس کا در دلا کر قوم مہدے خواب کا ڈالی میں وہ ہارا ہوا لسکر تمہارا دیکھایا ہوں میں وہ ہارا ہوا لسکر تمہارا دیکھایا ہوں اور نوستہ روزن بیوار سے پڑایا ہوں مہدہ کا سہونی فوج کا سارا خسارہ دیکھایا ہوں تو ملت کے جوانوں وقت تھوڑا ہے کام زیادہ زخم تو اپنا ہے اپی تازہ اٹھو چکھاؤ تم دہر کو خطر اللہ ہے خیاب فکر کو کیا کروگے جوانیوں کا ارے تمہیں بھی شدانیوں کا کوئی جمعہ نبی پٹا کے اور بنائے نبی کے رہا کے پھر بھی سنوی دوسرہ رہے کر پھیل جائے گا ہر طرف شر اٹھ میدان عمل میں آجا لور من ظلمتوں پہ اچھا جا حبیب داور شفیع محشر پلائیں گے ہم خجام کو سر تو آؤ جانو کبار دے ہم کرد پچھلے اتار دے ہم ہاتھ میں لے کے سیتے حیدر یزیدیوں کے اتار دے سر اور زمین کا کرتاس پاک کر دے مرزا گیری کو خاک کر دے جت پردہ شانو نبی پہ آئے ایسے پردے کچھا کر دے جو سنیوں ہی سنے کے گھالے نبی کی عزت ہاتھ ڈالے ایسے کتوں کو مارنا ہے اپنے گھر کو سمارنا ہے ارے اٹھو اٹھو اب اٹھوی جاؤ نبی پھلاتے ہیں توڑے آؤ ہندیانوں کا وقت آیا ہے لطا دوکت تک ہے جو کمائیا جو سر کبانے تو تنہرازی کاملو آکھ دست غازی کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے کوئی سینہ خموش نہ رہے جو سر کتانے تو تنہرازی کاملو آکھ دست غازی اور لگائی آؤ ایسے نبی کمھارا کے گھر چکے ایسے نبی کمھارا کے گھر چکے موسیقی موسیقی موسیقی